بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس اس نوشین احمد آج میں آپ کو سکھاؤں گی آم کی کھٹی مٹی چٹنی بڑا ٹیسٹ فول مزددار چٹنی بنا رہی ہوں آپ کے لئے اس کے لئے ہمیں چاہیے آم یہ آدھر کلو آم تھے میں نے دھوکے چھل کے کٹ کے رکھ لیا ہے اس کی گھٹلیاں دسکار کر دی ہیں یہ پانی ہے 1 cup پانی 1 cup چینی almost یہ 300 گرامز آگے تھے اب ہم نے 200 گرامز چینی لیا ہے اس میں تھوڑا سا 1 4th تی سپون حلدی 1 4th to half تی سپون کوٹی بھی لان میں جتنی آپ کو مرچیں چاہیے یہ ایک لونجی ہے یہ آپ کو دیجسٹ کرنے میں بہت ہلپ کرے گی سالٹ ہے سالٹ میں نے تقریباً 1 4th to half تی سپون ہے اس کے آم کھٹے ہیں اس میں دو چیزیں جو ہوتی ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کی بازکت آم ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ کھٹے نہیں ہوتے تھوڑے سے چٹنی والے آم ہو جاتے ہیں کچھ آم جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے کھٹے ہوتے ہیں تو اس کے حساب سے ہمیں تھوڑی سی چیز کو آگے بچھے ہم کر سکتے ہیں چینی کو اور سرکے کو یہ ہے ادھرک چاپ ہوا ہوا اور لسن چاپ ہوا ہوا ادھرک لسن چاپ ہوا چینی ہمارا 200 گرام پوٹی ویلال مچ نمک کلونجی حلدی چلیں شروع کرتے ہیں چٹنی بنانے کے لئے سب سے پہلے یہ آم لیں گے آموں کو ہم اس بین میں ڈال دیں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے پانی اس میں ڈال دیں گے ہم کلونجی کلونجی بن فور ٹی سپون بس ذرا سی ہی نہیں چاہیے حلدی کوٹی ویلال مچ کوٹی ویلال مچ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں نمک پہلے ہم تھوڑی کونٹیٹی روک لیتے ہیں پھر ہم بعد میں اینڈ میں چکھ لیں گے اور اگر ہم ضرور پڑی تو ہم تھوڑے ساور ڈال دیں گے ادھرک اور لسن چینی ہم بعد میں ڈالیں گے کیونکہ جیسے ہم چینی ڈالیں گے یہ گلنے رک جائیں گے گلنے کا عمل رک جائے گا اب ہم اس کو پکا لیں گے اس میں ہمیں دو چیزیں بعد میں ڈالنی ہیں ایک یہ چینی اور ایک یہ سرکا یہ دونوں چیزیں پریزرورز ہیں جو اچھٹنی کو خراب ہونے سے بچاتی ہیں اگر ہم چینی کم ڈالیں گے تو بھی وہ تھوڑی سی رسک میں آ جاتی ہے کہ وہ خراب ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور سرکا اور چینی دونوں چیزیں اس کو خراب ہونے سے بچاتی ہیں اب ہم اس کو پکنے رکھیں گے جب تک کہ ہمارے مینگو سٹینڈر ہو جائیں اب اس کو ہم نے پکنے رکھتی ہے جب تک کہ یہ آم جائے گل جائیں ملتے ہیں 20 منٹ 15-20 منٹ پا جی ویس اب یہ ہم نے تقریباً پندہ بشن پکا لیا ہے مجھے تھوڑا سا اس میں لگ رہے تھے ہاں ہاں ہیں ہاں ہم نے آدھا پانی اور ڈال دیا تھا اب یہ دکھیں پوری طرح سے گل چکے اب جب یہ گل جائیں گے تو پھر اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چینی میں تھوڑی سی چینی روک لوں گے کہ اگر مجھے لگا کہ اور چینی کی ضرورت ہے پھر ہم اس میں آدھا چینی ڈال دیں گے قریباً 3 4 کپ میں نے ڈال ہے اب اس کو پکا دیں گے اس کو ٹیسٹ کر لیں گے جو اس میں ہمیں اگر ضرورت محسوس ہوگی تو پھر ہم آدھا چینی ڈال دیں گے پھر الحال میں نے 1 3 4 کپ کے قریب چینی ڈال دیا ہے اب اس کو ہم پکائیں گے جب تک کہ یہ چینی کا شیرہ ہے وہ گڑا ہو جائے اور اس کے اندر وہ آتی ہے چینی کی وہ آ جائے اور یہ تقریباً گاڑا ہو جائے گا اور اب گل تو یہ گیا ہے بس صرف اس نے گاڑا ہونا ہے اور اس کی چینی کا پانی پشک کرنا ہے تو اب اس میں دیکھیں جیسے بابلز آ رہیں گے بابلز ختم ہو جائیں گے اور اس کی اندر وہ گاڑا سا وہ تھک سی پیسٹ بن جائے گی بس اس کے بعد پھر ہمیں سرکر ڈالنا ہے مکس کرنا ہے اور پھر انشاءاللہ تا ہماری یہ چٹنی ہے وہ تقریباً تیار ہو جائے گی ریڈی ہو جائے گی جی دیکھیں یہ گاڑی ہو گئی ہے اور یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی ٹھنڈی ہوگی اور مزید گاڑی ہو جائے گی اب اس کا ہم چھولہ پن کر دیں گے اور تھوڑا سا اس کے اندر تقریباً 1-2-2 ڈبل سپون اس سرکہ چلا جائے گا ہز بے ٹیسٹ یہ سرکہ اس کو پریزرف کرے گا خراب ہونے سے بچائے گا لیکن کیوں کہ اس میں ہم نے کوئی پریزرور نہیں ڈالا تو اس کے اندر جلدی کھا لیں اس کو پریزرور ڈالنے کی ضرورت نہیں یہ نقصان دے ہوتے ہیں پریزرور اس کے طور پر ہم نے صرف سرکہ اور چینی کا یوز کیا ہے امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چلی جلدی سے سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو اچھے اچھی ریسپیس ملتی رہیں میں کوشش کروں گی کہ بہت شورٹ میں آپ کو چیزیں بتاؤں بہت جلدی تاکہ آپ کو زیادہ دیا کچھن میں کھڑانا ہونا پڑے تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ موسیقی